بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پر کسی قسم کا بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اسلامباد میں ہر چل پاکستان اس کے ردعمل میں کیا تیاریاں کر چکا ہے اور بھارت نے پاکستان اور چین کے لیے کون سا دفاعی اور کون سا جنگی ساز و سمان خریدا کس طریقے سے پندرہ اگرس اہمیت کا حمل ہے پندرہ اگرس کو پاکستان کے خلاف یا چین کے خلاف کس طریقے سے کاروائی کی جا سکتی ہے تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمنٹس وارکس میں پاکستان آرمی والی کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولیے گا مجزمین آپ کو ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر باور افتخار کی جانب سے پریس کانفرنس میں جب سے یہ کہا گئے کہ بھارت پانچ رافیل کی جگہ پانچ سو رافیل بھی لے آئے تب بھی پاکستان مکمل طور پر تیار ہے پاکستان کی پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے اتنی قابلیت ہے کہ ہم بھارت کے پانچ نہیں بلکہ پانچ سو رافیل بھی گرا سکتے ہیں تب سے بھارت پاکستان کے ساتھ جنگی جنور میں مکمل طور پر پاکل ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ خوفی ارپورٹ پیچ کی گئی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاب کسی قسم کی بھی کاروائی کر سکتا ہے پندرہ اغسط کو یا پاکستان یا چین یا مقبوضہ آبادی کے اندر بھارت کو بڑی کاروائی کرنے کے لیے مقبل پلاننگ کر چکا ہے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ جنگی جنور میں مفتلا بھارتی حکومت نے مسلح افواج کے لیے ایک خرب اکاسی ارب روپے سے زیادہ کے دفاعی سودے کی منظوری دے دی ہیں پھارتی خبر ایسا ادارے کے مطابق پھارتی وزیر دفاع رائنہ سنگھ کی صدارت میں منقتہ دفاعی خریداری کونسل کے اجلاس میں ائر فورس کے ایک سو چھے بیسک ٹریلر تیاروں کی خریداری سمیت ایک خرب اکاسی ارب روپے کے دفاعی خریداری کی تجاویز منظور کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ دفاع کے لیے بیس ٹریلر تیاریں بھارت کے ایرونارٹکس لیمٹ سے خریدے جائیں گے جو ملک کا دفاعی علاق ساز ادارہ ہیں اس وجہ یہ کہ ٹریننگ کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی بیریہ اور جنگی جاز کے لیے سپر ریپیڈز گان اور اس کے علاوہ ماؤٹنز کی خریداری کی منظوری بھی تیر دی گئی ہے جسے بھارت ہیوی الیکٹریکل لیمٹیڈ سے خریدے گا دوستو انڈیا کی مرکزی حکومت میں دفاعی شعبے میں خود کوفیل انڈیا کا نیا نعرہ بلند کیا گیا جس کے تحت ملک کے وزارت دفاع نے 101 اشیاء کی درامت پر پابندی آئیت کر دی دوستو انشاء میں اٹرلی گنز، ریڈار اور دفاعی ساز و سمان بھی شامل ہیں پاکستان کو سرپرائز سینے کے لیے بھارت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے بھارت کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان اور چین دونوں کے خلاف بیک وقت لڑائی لڑنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اس کے علاوہ بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے جو جنگی بیڑے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہوئے ہیں اور کراچی پہنچے ہیں ہمیں تمام چیزوں کی اطلاعات ہیں چین اور پاکستان مل کر لڑیں گے اور یہ بات بالکل صحیح ہے اگر چین کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان چین کی جنگ لڑے گا اور اگر چین کے علاوہ پاکستان کو نشانہ برانے کی کوشش کی گئی تو چین کے جانب سے بھارت کو یہ واضح پیغام دیا کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جنگ لڑیں گے چائنا اور پاکستان کی دوستی اس وقت دنیا کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے کیونکہ چائنا دنیا کا نیا سپر پاور اور پاکستان مسلمان ممالک میں سب سے بہترین ایٹمی طاقت اور ایٹمی قوت پر حامل ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی ملک کو بڑا سرپائز دے سکتا ہے اور یہاں پر ایک چیز آپ کو بریکنگ نیوز میں بتاتے چلے کہ موڈی نے یوم ازادی پر ایک تقریر کی ہے جس پر انہوں نے واضح طور پر پاکستان اور چائنا سے ایک ساتھ نبٹنے کی دھمکی دی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریر کے دوران ناغلیڈ نے اپنا پرچم لہرا کر بھارت سے علاق ہونے کا بھی اندیا دے دیا بھارت کی کئی ریاستے ٹوٹنے جا رکھی ہیں ایک طرف بھارت اپنے فوجی سازو سمان کو بڑھانے میں مصروف ہے تو دوسری طرف بھارت سے ایک ایک کر کے تمام ریاستیں الگ ہونے کا سوچ رہی ہیں دوسری طرف سیخ برادری بھی بھارت سے اپنا نیا ملک خالستان کی تحریک چلانے میں اس وقت مکمل طور پر زور پکڑ چکی ہے پاکستان کی خلاف کاروائی کرنا بھارت کے خواب بن چکا ہے کیونکہ پہلے پاکستان اور اگر بھارت کے کسی قسم کے کشیدگی ہوتی تو پاکستان اور بھارت ایک دوسری قیاملے سامنے آتے ہیں لیکن اب یہاں پر معاملات کچھ ہو رہے ہیں کین کی اعلان کے بعد اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو ہم پاکستان کی جنگ لڑیں گے پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو نشتوں نابود کریں گے یہ تمام تر سٹیٹمنٹس اور ڈیویلپنٹس کے بعد بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے سے بھی مکمل طور پر قطرہ رہا ہے اب بھارت کے پاس صرف اور صرف یہ آپشن بچا ہے کہ وہ اپنا دفاعی سازو سمان اور جنگی سازو سمان خرید کر اپنی تیاریوں کو مکمل کرے خود کو پریپیٹ کرے کہ اگر وہ پاکستان یا چائنہ یا ان دونوں والے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ان کے پاس کم سے کم اتنی ٹکنالوجی ہو کہ وہ اپنے علاقوں کو فتح کروانے سے بچا سکے کیونکہ پاکستان تو چلے آپ ابھی تک سامنے آئیں گے تو بتا چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ آپ کے کیا حالات پیدا ہوتا ہے لیکن چین نے تو کھر کی دکھایا ہے چین فنگر فور تک پہنچ گیا ہے چین کے بارٹر سے لے کر فنگر فور کے علاقے تک اگر آپ پیمائش کی بات کریں تو یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جو چین نے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور یہ قبضے میں ایسے نہیں لیا گیا بلکہ چینی فوجی بھارتی فوجی ایک دوسرے قیام نے سامنے آئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارتی فوجیوں کے جو درکت بنائی گئی چینی فوجیوں کی جانب سے اس کی مثال دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ملتی بھارتی فوج میں بغاوت کے بعد مودی سرکار نے آج پندرہ اگرز پر اپنے انڈیپینڈس ڈے پر اپنی عوام کے لیے بڑی تقریر کی پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے بڑا اعلان کر دیا لیکن یہاں پر مودی سرکار کے لیے ایک سوال ہم چھوڑ کر جائیں گے کہ آپ کسی سے لڑیں گے آپ کی فوج میں تو بغاوت ہو چکی آپ کے فوجی لڑنے سے انکار ہو چکی آپ کے فوجی تو خودکشیہ کرنے پر اتھر آئے ہیں آپ فوج کو نہ تو راشن پچھا رہے ہیں نہ آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا اور آپ کی فوج کا اپس میں کمنیکیشن ہے آپ کی فوج نے چین کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان کے خلاف لڑنے سے پہلے ایک رپورٹ بنا کر پیش کی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے کسی علاقے کے اوپر تارگٹ کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی پاک فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے رافیل آنے کے بعد بھی بھارت میں اتنے حد تک قیرہ مچا ہوا ہے بھارت سوچو بچار میں ہے کہ پاکستان کے پاس کون سے ایسی ٹکنالوجی ہے جس نے ابی نندن کے چہاز کے ریڈار کو مکمل طور پر جام کیا تھا اور ابی نندن کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کس طریقے سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا اور پاکستان کے فائٹر جیٹ نے اس کو گرا دیا مجھے سامین صورتحال یہ ہے کہ آج پندرہ اگز پر موزی سرکار نے تقریر کی ہے اس تقریر میں ایک جوشو جذبہ دکھائی دیا اور وہ جوشو جذبہ پاکستان اور چین کے خلاف تھا پاکستان اور چین کے خلاف لڑنے کے لیے وہ یہ ہے کہ خفیہ رپورٹ منظرہ پر آئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پر کسی قسم کی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے تو پاکستان کے اندر تیاریاں مکمل طور پر کر لی گئی ہیں اور یہ بات چین کے خفیہ داروں کی جانب سے پہنچائی گئی تھی کہ جب ہم لڈاک کے اندر داخل ہوئے تو بھارت آپ کی خلاف کسی قسم کی کاروائی کر سکتا تھا کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان ہے پیارے دوستو بھارتی نیوز چینل نے یہ بھی رپورٹ شائع کی تھی کہ دیکھیں جی کشمیر کا بدلہ تو پاکستان کی آئی اصائی نے لڈاک کے اندر لے لیا مجھے سبین آج کے لیے اتنے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ایڈو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں دیتی جازت بہت جلد آپ کی شدمت پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکے بان